اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین و ناظرین بوزنیا حیزو گوینہ کے کیپٹل سرائیہو کے اندر ہم موجود ہیں جہاں پر پاکستانی ایمبیسی کے اندر ہمارے ساتھ ڈپٹی ہیڈ آف مشن شہزاد دستگیر نوشیروانی صاحب موجود ہیں جو ایکٹنگ جو ہے ہیڈ آف مشن بھی ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں جو ہے ہماری ایمبیسی کا یا ہمارے اس ادارے کا کیا کردار ہے اور پھر یہاں پر کمیونٹی کے حوالے سے بھی جانیں گے پہلے تو میں بڑا شگر گزار ہوں آپ کا وقت دینے کا شہزاد دستگیر صاحب تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا ہمارے سننے دیکھنے والوں کو ظاہر ہے ہم جو ہے اوورال برطانیہ کے اندر جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہیڈ آف مشن ہے اس کے کیا کار گزاری ہوتی ہے کیا مقصد ہے اس حوالے سے تھوڑا سا دیکھنے سننے والوں کو بتائیے گا جی اسلام علیکم بہت شکریہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نوے کی دہائی سے لے کے اب تک پاکستان اور بوسنیا کے بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں بوسنیا ان کم ملکوں میں سے ہے جہاں پہ پاکستان نے ان کی جنگ آزادی میں اور ان کی جو تحریک کیا آزادی کے اندر ایک بڑا قلیدی کردار ادا کیا سو اس وجہ سے جو ہے پاکستانی لوگ پاکستانی لوگ عوام اور پاکستانی جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے بوسنیا میں اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے بڑے ہمارے کلوز تعلقات ہے سو اس وجہ سے ہمارے جو پولٹیکلی ہم لوگ بہت سارے انٹرنیشنل معاملات پہ بھی ہمارے ایک ہی طرح کے کنورجنس ویوز ہے دیفرنٹ باڈیز کے اندر ہم لوگ ممبرز ہیں جیسے کہ یو این او آئی سی وہاں پہ ہم لوگ اپنی پوزیشنز کو آرڈنیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں سو ان چیزوں کی بنیاد پہ جو ہے ہمارے بڑے سٹرونگ فاؤنڈیشنز ہیں ہمارے تعلقات یہاں پر ہماری کمیونٹی جو ہے وہ کتنی ہے پھر سٹوڈنٹس کی تعداد کیا ہے وہ ہمارے آرڈینس کو بتائیے ہماری کمیونٹی یہاں بھی چھوٹی ہے چھوٹا ڈائس پورا ہے کوئی سکسٹی تو ایٹی لوگ ہمارے یہاں پہ ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ٹائم پہ اپنی فیملی وجوہات کی بنا پہ یہاں پہ شفٹ ہوئے ان میں سے بہت سارے لوگ بزنس کرتے ہیں کچھ اپنے پروفیشن کرتے ہیں سٹوڈنٹس بھی ہمارے کوئی تیس تیس کے قریب یہاں پہ لگ بگ ہیں ان کی بھی جو ہے وہ نمبر ویری کرتا رہتا ہے سو ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو اور بڑی کلوز لی ہے ہمارے ساتھ اچھا یہ بتائیے گا کہ جب امبیسی کا یا کونسلیٹ کا یا ہائی کمیشن کا ذکر آتا ہے تو پھر وہاں پہ نادرہ پاسپورٹ یا ویزا سیکشن جو ہے وہ بھی لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ گونجتا ہے تو یہاں بھی کوئی ایسی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جی جو ڈائس پورا یہاں پہ ہمارا لیمیٹڈ ہے ان کو نہ صرف ہم لوگ پاسپورٹ اور ایٹسٹیشن کی جو ہے سہولت دیتے ہیں بلکہ جو ویزا پروسسنگ ہے وہ بھی ہم لوگ یہی پہ خود ہی کرتے ہیں ہمارا چھوڑا زمیشن ہے سارا کچھ ہم ان ہاؤس کرتے ہیں ہمارا پاس کوئی دوسرا ونگ نہیں ہے سو ان ہاؤس اپنے ریسورس کے اوپر ہم یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں نہ صرف یہاں کے ڈائس پورا کو بڑ جان سے لوگ کرویشیا اور بوسنیا سے پاکستان وزیٹ کسی بزنس کسی ٹورزم کرنے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں ان کی ویزا پروسسنگ بھی ہم لوگ یہاں پر پاکستانی جو ہیں ان کے لئے کیا اپرچونٹی ہے اگر وہ وہاں سے آنا چاہیں تو یہاں پر کیا ان کے لئے انگیجمنٹ ہو سکتی ہے کیا ورک اپرچونٹی ہے دیکھیں جی پاکستانی جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہاں پہ کامیاب ہی ہوتے ہیں اپنی محنت اور ڈیڈیکیشن کی وجہ سے سو اسی لئے پاکستانی ڈائسپور پوری دنیا میں جو ہے بڑا کامیاب اور بڑا وائبرنٹ ہے تو سیمیرلی یہاں پہ بھی جتنی بزنس اپرچونٹیز ہیں لیبر مارکٹ میں اگر کوئی گیپس ہیں تو پاکستانی جو ہے وہ اس کو بڑی اچھی طریقے سے پلگ ان کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میڈل ایسٹ کے اندر بھی اس کی گروس بھی پاکستانی ڈائسپور تو پھر بڑی ایک تلخ حقیقت ہے جو نائنٹی نائنٹی ٹو سے نائنٹی نائنٹی فائیو تک جو ہے جولائی کا جو ایریا تھا سیبنیسہ کے اندر کیا ہوا پورے آورال جو ہے بوزنیا کے اندر ایک لاکھ جو ہے وہ قتل عام کیا گیا نسل کشی کے واقعات رونما ہوئے پچاس ہزار خواتین کی اسمت دری کی گئی ٹو ملین لوگ جو ہے ڈسپلیس ہوئے تو اس میں جو ہے پاکستان کا کیا وہاں پہ سٹانس رہا کیا سپورٹ رہی اس حوالے سے دیکھنے سننے والوں کو تھوڑا سا بتائیے یہ بسیکلی یہاں کی جب بوزنیا نے اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کیا تو پاکستان was one of the first countries جنہوں نے اس کی انڈیپینڈنس کو تسلیم کیا اس کی ساتھ ریلیشنز اسٹیبلش کی ہے اور تھرواؤٹ نائنٹی نائنٹی تھری سے بعد سپیشلی جب پاکستان کی پاس OIC کی چیرمنشپ تھی تو OIC کے پلیٹ فارم پہ بائی لیٹرلی ہر فورم کی ہوئی پر یو ان کے فورم کی ہوئی پر ہیومن رائٹس کمیشن کے فورم کی ہوئی پر پاکستان نے بوزنیا کیس رڑا پاکستان نے بوزنیا کے لوگوں کے کیس رڑا جو جتنی سپورٹ ہو سکتی تھی پولٹیکلی ڈیپلوماتیکلی مورلی وہ پاکستان نے ان کو فرہم کی جو مسٹر بیگویج تھے جن کو فانڈر آف دی بوزنیا کہا جاتا ہے تو ان کا جو ہے کیا سا ریلیشن تھا پاکستانیوں کے ساتھ یا پاکستانی نیشن کے ساتھ اس حوالے سے تھوڑا ساگا جو آلی جو عزت بیگویج جو ہے جو بیسیکلی پہلے پریزیڈنٹ سے بوزنیا کے اور ان کو فانڈرنگ فادر کہا جاتا ہے ان کی پارٹی نے بوزنیا کی جنگ آزادی کی بنیاد رکھی تھی ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت پرانے اور گہرے ہیں نائنٹین فورٹی سے جب وہ سٹوڈنٹ سے اس ٹائم سے ان کی پامفلٹ پڑھیں تو پاکستان کی اس میں انہوں نے تعریف کی ہوئی ہے از امسلم سٹیٹ از امسلام کنٹری جس کے جو اسلام کے نام پہ بنی ہے اور اسلام مسلمانوں کے حقوق کے لئے بات کرتی ہے سمیللی سکسٹی سیونٹیز میں بھی انہوں نے پاکستان کو از اموڈل کنٹری کے طور پہ جو ہے وہ اپنی رائٹنگ پہ پیش کیا اسی لئے جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو پاکستان ان کا ریگلر آنا جانا تھا اور اس ٹائم پہ پاکستان لیڈرشپ کے ساتھ بڑی کلوزلی انہوں نے کام کیا یہاں پہ نائنٹی تھری میں جو اپوزیشن لیڈر نواز شریف صاحب آئے نائنٹی فور میں بین ازیر صاحب آئیں جب سارے یہ وہ ایک سیج میں تھا ٹرکش پی ایم کے ساتھ تو وہ ایک بڑا پاورفول ایمیجز تھے جو کہ یہاں کے لوگوں کو آج بھی یاد ہیں جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ ظاہر پاس سے یا ماضی سے اس قدر جو ہے وہ آشنا نہیں ہے تو ان کو کیا آپ میسیج دیں گے اختتامی جی یہ میسیج میں صرف یہی دینا چاہوں گا ہماری ینگ جنریشن کو کہ یہ پاکستان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے اسلامی دنیا میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور جنرلی جہاں پہ بھی جو ہے وہ آپریسٹ لوگوں کے حقوقوں کی پامالی ہوتی ہے وہاں پاکستان ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے تو اس ہماری اس پرانے گلوریس پاسٹ کو جو ہے نا وہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اس چیز کو ہمیں ریکنائز کرنا چاہیے اور ہمیں آگے آنے والے ہر بندے کو ہر پاکستانی کو جو ہے وہ انہی مورل سٹینڈرز کو مینٹین کرنا ہے میچ کرنا ہے اور آپریسٹ لوگوں کی سپورٹ کرنا ہے جی بہت شکریہ آپ نے جو ہے احساسات و خیالات اور جذبات تاثرات سنیں ڈپٹی ہیڈ آف دی مشن سرائیو کے اندر بوزنیا حضور گووینہ کے اندر ہمارے شہزاد دستگیر نوشہ روانی صاحب کے آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا اپنے بیزبان ایسا مرفان طاہر کو اب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نکھا